اسلام علیکم دوستو رمضان مبارک میں ملک سمی اللہ بینک پوٹر چینل سے آج ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو بہت بہت رمضان کی حوشیہ مبارک ہوں اللہ تعالی ہم سب کے روزے اور عبادات کو قبول فرمائے آمین سب سے پہلے میں بینک ہالیڈے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ فرس رمضان جو ہے وہ بینک ہالیڈے ہوتا ہے زکاة کی کٹوٹی کے لیے کیونکہ فرس رمضان جو ہے وہ پاکستان میں اتوار کو ہے اس لیے سنوار کو جو سیکنڈ رمضان ہے اس دن بینک ہالیڈے ہوگا اس کا مطلب ہے کہ دو رمضان کو آپ کی زکاة کی کٹوٹی کے لیے بینک بند ہوں گے اس دن صرف بینک سٹاف موجود ہوگا جو کہ اپنے روٹین کے کام اور زکاة کی کٹوٹی کا کام مکمل کرے گا اس لیے سنوار کو یعنی کہ سیکنڈ رمضان کو آپ کو بینک کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس دن پبلک ڈیلنگ کے لیے بینک بند ہوں گے اور زکاة کی کٹوٹی اس دن کی جائے گی اب میں آپ کو رمضان میں بینک ٹائمنگز کے بتا لکھ بتاؤں گا سٹیٹ بینک کے سرکولر کے مطابق جو آفیس آرز ہیں وہ منڈے سے تھرزڈے تک یعنی کہ سنوار سے جمعے رات تک سبح دس بجے سے چار بجے تک ہوں گے جس میں پندرہ منٹ کی بریک ہوگی نماز کے لیے دو سے دو بج کے پندرہ منٹ تک اور جمعے کو ویڈاؤٹ بریک دس سے ایک بجے تک کا ٹائم ہوگا اس کے ساتھ سٹیٹ بینک نے بینکز کو پابند کیا ہے کہ جو منیمم بزنس آرز ہیں یعنی کہ پبلک ڈیلنگ کے جو اکاتے کار ہیں وہ دس سے ڈیڑھ بجے تک ہوں گے منیمم ویڈاؤٹ اینی بریک سنوار سے جمعہ رات تک جبکہ جمعہ کے روز یہ ٹائمنگ دس سے ایک بجے تک ہوں گی ویڈاؤٹ اینی بریک تاہم سٹیٹ بینک نے بینکز اور مایکرو فینانس بینکز کو یہ اپشن دی ہے کہ اگر وہ بزنس آرز جو ہیں وہ دس سے تین بجے تک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں پندرہ منٹ کی بریک کے ساتھ اور جیسے ہی رمضان ختم ہوگا یعنی کہ عید کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ جو نارمن بینکنگ آرز ہیں وہ ایمپلیمنٹ ہو جائیں گے آج فرس رمضان کو میرے سبسکرائبلز کی تعداد بھی دس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اس لیے آپ کی محبت اور پیار کا بہت بہت شکریہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں آپ کے لئے بہت سی دعایں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ